کیا پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اس نعرے کے تحت وجود میں آیا جو کچھ فوج کے اس پورے بیانیے میں سامنے آتا ہے یہ نعرے لوگوں نے ضرور لگائے لیکن پاکستان کی قیادت یعنی وہ قیادت جس نے اس ملک کو بنانے کی جدوجہت کی یا اس کا تصور پیش کیا اس نے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے تھے اس کی تاریخ محفوظ ہے یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے میں اس سے پہلے اشارتاً بتا چکا ہوں کہ وہ تاریخ کیا ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا فتوحات کی دنیا تھی اس میں لوگ اپنی حکومتیں اپنی سلطنتیں قوت کے بل پر قائم کرتے تھے قوتی کے بل پر یہاں مغل حکومت کر رہے تھے قوتی کے بل پر یہاں برطانیہ عظمہ کی حکومت قائم ہوئی یہ سب بڑی سلطنتیں تھی ان کے بعد جب جمہوری تصورات پیدا ہو گئے اب یہ سوال تھا کہ ہندوستان سے اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہاں کی حکومت کس کو منتقل ہو گئی انہوں نے چلے جانا ہے تو اب کسی کو یہاں حکومت کرنی ہے کیا مغل بادشاہوں کا کوئی شہدادہ تلاش کیا جائے گا وہ حکومت کرے گا یہاں یہاں بہت سی ریاستیں ہیں ان میں سے کسی حکران کا انتخاب کیا جائے گا کیا ہوگا چونکہ جمہوری تصورات عام ہو چکے تھے وہ لوگ جنہوں نے آزادی کی جدو جہود آپ کہہ سکتے ہیں کی وہ کانگریس میں تھے مسلم لیگ میں تھے جتنے بھی بڑے زعامات تھے وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک قومی ریاست کے طور پر ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر لوگ حکومت کریں گے جمہوری حکومتیں قائم ہوگی جمہوری حکومت کے تصور ہی نے وہ کشم کش پیدا کی کہ اب وہاں بہت بڑی ہندووں کی اکثریت ہوگی مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے یعنی کوئی دو چار دس افراد کی اقلیت نہیں ہے کروڑوں لوگ ہیں ہندووں کے بعض زعامانیں جس طرح کی تقریریں کی اس تحریک میں بعض مذہبی پہلو جیسے کہ شامل ہو جائے کرتے ہیں ان کی جانب سے بھی شامل ہوئے اس سے یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے بہت سے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، مذہب، تاریخ یہ چیزیں کچھ خطرے میں آ رہی ہیں یہ خطرہ صحیح تھا، یہ موہوم تھا اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ احساس پیدا ہوا چنانچہ سادہ جمہوری اصول پر جیسے امریکہ چل رہا ہے جس طرح کے برطانیہ جس طرح یورپ کی بہت سی ریاستے ہیں سادہ جمہوری اصول پر کیا اس برسغیر کا نظام چلایا جا سکتا یعنی انتخابات ہوں گے جس کے پاس بھی حکومت آ جائے تو جو خطرات محسوس کیے جا رہے تھے وہی منئرز کیا کہ خطرات ظاہر ہے کہ کسی قومی شناختی کے بارے میں ہوتے ہیں یہ خیال تو نہیں تھا کہ ایک کرو دوسرے کو مارنے شروع کر دے گا لیکن حقوق پامال ہوں گے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے یا لوگوں کی تہذیب ثقافت کو ایسے خطرات لاحق ہو جائیں گے کہ وہ قصہ ماضی بن جائے پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے خطرات کا ایک مرتبہ ادراک سا ہو جائے تو اس میں بڑا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں اس میں حقوق کی حفاظت کیسے کی جائے ان کے حقوق یعنی مسلمانوں کے حقوق ظاہر ہے کہ مسلمان ایک پہلو سے ایک مذہب کے ماننے والے ہیں دوسرے پہلو سے وہ امتداد زمانہ سے یا تاریخی عمل سے ایک قوم بن چکے ہیں قوم بننے کا مطلب کیا ہے ان کے نام الگ ہیں ان کی شخصیات الگ ہیں ان کا ذہنی پسمنظر الگ ہو چکا ہوا ہے یہی چیزیں قوم بناتی ہیں یعنی آپ نسلی بنیاد پر قوموں کے پاس چلے جائیے مثال کے دور پر افغانوں سے بات کریں ارائین لوگوں سے بات کریں آپ سادات سے بات کریں جو ہمارے ہاں سادات ہی کہلاتے ہیں تو ہر شخص اصل میں اپنی شناخت کی ایک تاریخ رکھتا ہے پسمنظر رکھتا ہے اپنے آبا کا ذکر الگ سے کرے گا بعض وقت علمی شخصیتیں فکری شخصیتیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور اگر زبان بھی الگ ہو جائے تو پھر تو قومیت اور بھی زیادہ محکم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جنہوں نے مسلم قومیت کا شعور پیدا کیا اور ہندو قومیت کے مقابلے میں پیدا کیا خود ہندو قومیت بہت سے مذاہب کا مجموعہ تھی تو یہ احساس ہے جس احساس نے حقوق کی حفاظت کے لئے توجہ دلائی ہے صحیح دلائی غلط دلائی یہ اس رکھ ہمارا موضوع نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہوا چنانچہ مسلمانوں کی قیادت بتدریج اور میں یہ بتدریج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں پہلے یہ چیز نہیں تھی یہی خیال تھا کہ متاہدہ ہندوستان میں حقوق کی حفاظت کا اگر بندبست ہو جاتا ہے جیسے کہ محمد علی جناہ کے چودہ نکاتی پڑھ کے دیکھ لیجئے ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے راضی تھے مسلمان اس کے اوپر اس کے بہت سے تجاویز بہت سے فرمولے پیش کیے گئے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے خود علامہ اقبال کو اسرار تھا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کسی الگ ملک کا کوئی تصور پیش نہیں کیا وہ انڈین یونین کے اندر ایک طرح کی نیم خودمختاری کا مطالبہ کر رہے تھے یعنی ان صوبوں کے لیے یا ان جگوں کے لیے یا ان علاقوں کے لیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ایک موقع پر جب ان کی بات کو اس طرح بیان کیا گیا جیسے کہ اب بیان کیا جاتا ہے تو انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر اس کی تردید کی یہ صورتحال تھی اس صورتحال میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے یہ یہ جو حقوق کی حفاظت کا معاملہ ہے یہ کسی موقع کے اوپر بنگلہ دیش میں یا مشرقی پاکستان میں رہنے والوں کے اور مغربی پاکستان میں رہنے والوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یہ افغانوں اور آرائیوں کے ماہ بہن بھی ہو سکتا ہے یہ پنجابیوں اور سندھیوں کے ماہ بہن بھی ہو سکتا ہے یہ بلوچیوں کے اور صوبہ سرد کے یا خیبر پختونکہ کے لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یہ کسی بھی بنیاد پر ہو جاتا ہے یعنی قومیتوں کے درمیان اگر حقوق کے معاملے میں تحفظات پیدا ہو جائیں تو تحفظات بہرحال آہستہ آہستہ خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سیاسی کشم کشم میں چیزیں بہت مبالغے میں بھی چلی جاتی ہیں اس پہ دو نکتہ نظر تھے ایک یہ تھا کہ متحدہ اندوستان میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے جمہوری اصولوں پر ایک سیکلر ملک بنایا جائے گا اور جب یہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس میں شریک ہوں گے سب کے سب برابر کے شہریوں کی حصیت سے شریک ہوں گے اس میں اس طرح کی تفریق کا کیا سوال ہے اگر کچھ معاملات ایسے پیش آئیں گے تو مسلمان کوئی دو چار دس نہیں ہیں وہ کرونوں کی تعداد میں ہیں ان کی اپنی قیادت ہے وہ قیادت خود کانگریس میں بھی بیٹھی ہوئے ہم اس کو سنبھال لیں گے ایک ذاویہ یہ تھا دوسرا ذاویہ یہ تھا کہ نہیں ہمیں پہلے اس کی زمانت حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارے فلاں فلاں معاملات میں یہ چیزیں مانی جائیں گے ان کو منوانے کو دوسرا گروہ جمہوری اصول ہی کے خلاف سمجھ رہا تھا یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تحفظات کی ایک تاریخ رقم ہونا شروع ہو جائے اور پہ در پہ دوسری قوموں میں بھی یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی چلی جائے جنانچہ کشمکش ہوئی نہیں مانا گیا اس کے نتیجے میں آخر میں اسی جگہ پر لوگ پہنچ گئے کہ پھر یہ ملک الگ کر دیے جائے اس لیے میں نے یہ ارس کیا تھا کہ یہ قومی ریاستوں کی حیثیت سے وجود میں آئے ہیں یہ ہرگز مذہبی ریاست کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئے لہذا یہاں کوئی تصور اس کا نہیں تھا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ ہندوستان کے ہر گوشے سے عجرت کرے گا اور پاکستان میں آ جائے گا اور ہر وہ شخص جو ہندو ہے وہ یہاں سے عجرت کرے گا اور ادھر چلا جائے گا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا یہ تو کچھ حوادث ہوئے بعد میں جس میں قتل و غارت کی نوبت آگئی ہے اور لوگ عجرت کرنے مجبور ہو گئے ورنہ کسی شبیب و گوئرنم بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہمیں ایک جگہ چھوڑ کے جانا پڑے گا نہ یہ چیز تھی کہ جیسے یہ ملک بنے گا تو اس کے بعد نہ افغانستان کی سردیں رہیں گی نہ ایران کی سردیں رہیں گی اسلام کے نام پر ایک ملک بن گیا ہے نہیں مسلم قومیت کی بنیاد پر اور مسلم قومیت بھی مذہبی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک قومیت جو تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود میں آ چکی ہے اس کے حقوق کا تحفظ اس میں ظاہر ہے کہ اس کی مذہب اور اس کی ثقافتی اور تہبیر روایات کا تحفظ بھی شامل ہے یعنی یہ تو کوئی چیز الگ نہیں ہوتی یہاں سے کیونکہ مسلم قومیت تھی تو یہاں سے اسلام پر بھی گفتگو ہونے لگ گئے اور جب ایک نیا ملک بنایا جا رہا ہے تو یہ بات بھی زیر بیس آگئی مختلف جگہوں پر کہ اب وہاں کا نظام کیا ہوگا اور جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنے دین پر کیوں نہیں عمل کریں گے اس کے لیے بھی گفتگو ہیں باتیں ہر جگہ ہونا شروع ہیں اس میں بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کر لی کہ پاکستان کا مطلب کیا لائے لائے اللہ تو یہ صحیح تصویر یہ ہے اس طرح سے یہ ملک بوجود میں آیا ہے اور مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ کوئی مسنوعی ملک ہے یہ جتنے باقی ممالک ہیں ان کی سردوں میں بھی اسی طرح سے تبیلیاں ہوتی رہی ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ذرا قدیم عراق کے حدود پڑے قدیم شام کے حدود پڑے اب جو عراق اور شام ہے اس کے حدود کا مطالع کرنے فلسطین کو دیکھ لیں اس طرح پوری تاریخ کو آپ پڑھیں اس میں وقتاً فوقتاً یہ تبیلیاں ہوتی رہتی ہیں خود ہندوستان یعنی کبھی ادھر آسام تک اور ادھر قابل تک چلا جاتا تھا کبھی سمٹ کے پیچھے آ جاتا تھا آپ اس کی تاریخ کا مطالع کر لیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ علاقہ ہمیشہ سے موجود تھا یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی انہوں نے اس کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا جب آپ کسی خطہ ایرز کو الگ کرتے ہیں تو یہ مسنوعی کیوں ہوا الگ کیا ہے نا آپ نے زمین تو پہلے سے موجود تھی لوگ بھی وہیں رہ رہے تھے وہ کہیں باہر سے آکے آباد نہیں کیے گئے تو مسنوعی کہاں سے ہوا رہ رہے تھے بس سرحد کھینج دی گئی کہ ہم اس کو الگ ریاست کے طور پر آزاد ہی جائے رہے یہ اب اپنا نظام خود بنائیں اپنے طریقے پر اپنے معاملات کریں جو بھی ان کا مذہب ہے جو روایات ہیں جو ان کی تاریخ ہے جو پس منظر ہے اس کا لحاظ کر کے ہر قوم یہی کرتی ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے صحیح تصویر جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا اب اس کے بعد یہ مجمعہ آئیے کہ اس پر کیا وہ سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے ایک پدا کی باقی چیزیں تو دیرے بیس آئیں گی یعنی یہ اصل میں ایک قومی ریاست ہے میں پہلے ارز کر چکا کہ قومی ریاست کی حیثیت سے جب پاکستان کو دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں رہنے والے لوگوں نے اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ہندووں کی اکثریت کے مقابل میں الادگی اختیار کی ہے اس سے سوا کچھ نہیں ہے اور اب یہ سب کے سب یہ ہندو ہیں یہ سکھ ہیں یہ مسیحی ہیں یہ بدھ ہیں یہ مسلمان ہیں برابر کے شہری ہیں اور یہاں یہ اس طرح رہیں گے کیونکہ اب یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس لیے مسلمانوں کی تہذیب کو مسلمانوں کی ثقافت کو مسلمانوں کے مذہب کو اب یہاں کسی خطرے کا کیا سوال ان کی بہت بڑی اکثریت ہے وہ آزادانہ اپنی حکومت قائم کریں گے تو اب وہیں سے بات شروع کیجئے کہ جمہوریت کا تصور پیدا ہو چکا ہے تو اب جمہوریت کا تصور یہاں ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنے گا ٹھیک